رامپور میں پولیس کے گرفت میں آئے ودھائک عبداللہ آزم کے قریبی انوار اور سالم کی نشاندہی پر نگر پالکہ کی گائب ہوئی ایک قیمتی صفائی مشین کو برامت کیا گیا ہے اس مشین کی قیمت لگ بھگ ایک کرونوں پیس عدیق کی بتائی گئی ہے انوار اور سالم نے نگر پالکہ پرشد رامپور کی صفائی کرنے والے مشین جسے جوہر یونیورسٹی کے لئے استعمال کیا گیا تھا جیسے بھی مشین سے ایک گہرہ گڑھا کھوٹ کر اس میں دفن کرا دیا گیا تھا پولیس نے ان دونوں وقتیوں کی نشاندہی پر اس صفائی کرنے والی مشین کو کھوش نکالا پولیس کے انصار ابھی جوہر یونیورسٹی کے بارے میں بہت سے راز کھلنے باقی ہیں انوار اور سالم کو پولیس نے گرفتار کر کے ان پر نگر پالکہ کی سرکاری مشینیں غیب کرنے اور سارورنک سمپتی کو نقصان پہنچانے کے آروپ میں مقدمہ درش کیا ہے پولیس نے دونوں آروپیوں کو کورٹ میں پیش کیا جہاں پر ویویچک نے آروپیوں کی نشاندہی ان کی برامتگی کرائی جانے کے قارن پولیس کسٹڈی ریمانٹ کی مانگ کی تھی ماشین جو جھاڑوں لگاتی ہے آٹومیٹک ماشین ہوتی ہے جھاڑوں لگانے والی وہ اس ماشین کو جوہر بھی سوید جانے میں یہ لوگ وہی کا کام کرتے تھے سارا سپلائی سارے کمپنی اوپنی بنا کرتے تھے اپنا ایٹا روڑی سپلائی کرتے تھے بھوڑا کمپنی کھولے تھے یونینڈ کے کنسٹرکشن کمپنی لیمٹیٹ یا یونینڈ کے انٹرپائزز کر کے تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک جو ماشین بہت پہلے ہم سنتے آتے تھے کہ ایک ماشین وہاں خود کے گاڑ دی گئی ہے کاٹ کے گاڑ دی گئی ہے ایسا کر کے تو میں نے کہا بھائی صحیح سے تم بتاؤ تو اس نے کہا نہیں میں بتا رہا ہوں اس کی بات میں یقین کیا پھر ہم لوگوں نے ان کو لے کر کے وہاں پر خودائی کرائی آپ کے سامنے کرائی پوری میڈیا کے سامنے کرائی خودائی دن میں وہ ماشین بہت کاٹ کے گھڑی ہوئی ہے یہ دنیا کے سامنے ہے یہ بہت گلت ہے سرکاری سمپت کا دور بھی نیوگ ہے اور کریمینل بھی سیوز ہے یہ چھما کرنے یوگی نہیں ہے اس میں ہم پوری کاروائی کریں گے ابھی کھدائی ہماری جاری ہے اور بھی چیزیں ملیں گی اور ابھی ہم ان کو ریمانٹ پہ لے رہے ہیں مانگین نے علیہ جاندرود کیا ہے کہ ابھی اپنیوں کو ریمانٹ پہ دیا جائے تو ان کے ان کو ساتھ لے کر کوئی کاروائی کریں گے کاروائی جاری ہے